اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ٹھیک ٹھیک ہے سارے دوست دوستو آج گھر بھی لوگ شروع کرتے ہیں آج ٹیٹو کے لئے گھر بنہ آ رہے ہیں وہ کچھوہ جو لے کے آئے تھے ہم نے اس کا نام ٹیٹو رکھا ہے تو شیشے کا انشاءاللہ اس کے لئے گھر بنہ آ رہے ہیں بھائیہ ہے بڑا بھائی وہ گھر تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر گھر اس کا کیسے خوبصورتہ بنے گا یہ دیکھیں بڑھ سارے کھلے ان کو دانا پا نکل دیا ہم نے اور کیج کو بند کر دیتے ہیں تاکہ باہر بارش کا موسم بہت پیارا ہے دیکھیں بارش ہو رہی ہے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر دیکھیں اسی لئے ہم ٹیٹو کا گھر بنہ رہے ہیں ٹیٹو کو ادھر کھولا چھوڑا ہوا تھا اس جگہ پہ تو یہ پانی گھرہ گھرہ بہت کار رہا ہے اسی لئے شیشے کا گھر بنا گنا پیرا سا تو اسی لئے ادھر رکھیں گے ہم اور یہ دانا اگرہ ڈال دیئے چوزہ دیکھیں یہ دیکھیں چوزہ بھی واضح نکال رہے ہیں بگنی کیا ہو گئے یہ نیچے نیچے پھیڑے ہیں اور ہمارے پیجن بھی ماشاء اللہ ٹھیک ہیں بی 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 ہاں لکوں کے بی بی ٹھیک ہیں اور ڈاو بھی ماری ماشاء اللہ ٹھیک ہیں یہ دیکھیں باقی انہوں نے دانا اگرہ کر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تاکہ بارش کا موسم ہے آج کھولا چھوڑا ہی نہیں ہے سب پیرٹ اگرہ نے بھی کھا ہو دی ہے یہ دیکھیں دوتو ابھی شیشوں کی صفائی ہو رہی ہے اب ملتے ہیں آپ کو جب گھر مکمل تیار ہوتا ہے پھر ملتے ہیں دوتو یہ دیکھیں ایسے تیار کر رہے تھے ہم اتناک تیار ہوا تھا تو اس کو ہم نے سکنے کے لئے رہ دیئے تھا تو اب آگے دیکھا ہے اس جگہ پہنا تیڑا آگیا ہے یہ دیکھیں تو اب کوئی اور جگہ آڑا کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاء اللہ چلو اندر جاگے برد کی صورتی حال دیکھتے ہیں دانا اگرہ ڈال دیئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ چوزے بھی یہ پاؤں کے نیچے نہ دیں دانا اگرہ ڈالا ہوئے ان کو اور بطیرے بھی دیکھیں ماشاء اللہ سارے ٹھیکاں انہوں نے بھی دانا اگرہ کھا لیا ہم اس کو لگے ہوئے تھے اس کو جب نیچے گئے ہیں تو اس کو تیڑا ہی ہوئی ہے دوسرے دن باز آنکے دیکھا ہے اس کو مگا سوک جائے گا تو اگلے دن پانی ڈال کے دیکھیں گے وہ نیچے سے تیڑا آگیا دوسرے کی وجہ سے آئی ہے تو اس کو سمجھ نہیں ہے تو اس کا بھی جگہ لگاتے ہیں ہم مطال کے ہمارے پیرٹ بھی دیکھیں گے ہمارے پیرٹ بھی دیکھیں گے ہمارے پیرٹ بھی دیکھیں گے لکی کے بچے لکی کا ایک بچہ دوسرا بچہ دونوں بچے دوستو ٹھیک ہے ماشاء اللہ ہمارے پیرٹ بھی دیکھیں گے ماشاء اللہ وہ بھی ٹھیک جا رہے ہیں کافی تندر و سیس ماندھے ہیں باقی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ڈرے ہوئے ہیں ہمارے پیرٹ بھی دیکھیں ماشاء اللہ آگے سے کافی بہتر ہیں آجو ان کو روٹیوں گا ڈالنے میں لیں یہ دوسرے کیسے گئی ہوئی ہے یہ کیسے ڈال دیئے کھالی ہے روٹیں ڈالتے ہیں روٹیں بھوئی ہیں ان کے لئے دانہ ایک دفعہ ڈال دیئے ہیں پھر روٹیں ڈالیں گے پھر ایک دفعہ ڈالیں گے یہ جوڑا ہے ایک دوسرے کے انڈے نکالنے والا ہے میرے کیال میں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہیں ہمارا جو ٹلٹر ہے ہم نے اس کا نام رکھا ہے ٹی ٹو کیسے لگا تو اس کا نام ٹی ٹو پانی بہت گندہ ہے وہ اسی کے لئے بنا رہے تھے بڑا کارا گھر پر وہ میرے کیال میں ٹوٹ گیا ہے پانی ڈال کے دیکھیں گے ہم دوستو کہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے پھر دیکھتے ہیں پانی ڈال کے دیکھتے ہیں اگر کام کر گیا پھر تو ٹھیک ہے دوستو ابھی بھائی لگا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے دیکھیں چیزیں اندر کر دیں کہ اندر میں چھوٹے چھوٹے شیشے کو ٹکڑے لگا رہے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے یہ تیڑ میرے خیال میں ٹیبل کی وجہ سے آئی ہے کوئی سمیں نہیں آ رہی ہے یہ کبوتر باہر بیٹھا ہوا ہے باقی جال کے اندر ہی ہیں لیاکت اوپر یہ دیکھیں یہ جال کے اندر ہی ہیں جال کی بھی سفائی ہونے والی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پانی کھڑے ہیں پانی کھڑا ہے پانی کھڑا ہے دوستو یہ دیکھیں مرگیں ابھی بیٹھیں ہیں یہ روٹیں بکھو دی ہیں ان کے لئے سب کے لئے روٹیں بکرہ بکھو دی ہیں چوزے بھی روٹیں بہت شوک سے ماشاءاللہ کھاتے ہیں ابھی جو کل والی سکھی پڑی تھی چھوٹ چھوٹی ابھی وہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کھا رہے ہیں بیٹھیں ماشاءاللہ واضح نہیں کھا رہے ہیں بہت کھڑا ہے جوڑ گیا جوڑ تک گیرا دوستو ہم دیکھتے ہیں کامیاب اندک نہیں یہ لے کے آئے تھے ہم بجری بغیرہ نیچے وائٹ بجری برید والی اوپر دوسرے اور یہ بلائک والی تینوں سیڈ میں سیڈوں میں ڈالنی ہے اس جگہ پہ ابھی بارہ کام میرے خواہ میں بجری سے اور بارہ ہو جائے گا تیدہ تو پانی تو آجے گا پانی کو کچھ ٹنچن نہیں یہ لگے گا تمہیں ہاں ہاں دوستو یہ دیکھیں کہ کپوٹر کوئی آیا ہے چھیڑ لگا رہے ہیں کوپر کھڑا ہو گیا ہے یہ رہا ہے ابھی تک ہم سفائی کر رہے تھے وہ شیشے کی تو شیشے کی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے پانی ڈال کے دیکھتے ہیں اگر وہ لیگ نہ ہوا ابھی تو وہ لیوز کریں گے اسے پہ چھوٹا بوکس بنانا پڑے گا پہلے اس کے لئے بڑا گار تھا آپ دیکھتے ہیں اگر پانی لیگ نہ ہوا تو اس کے سین سین چھوٹا سائی بنائیں گے دوستو یہ دیکھیں ہمارے اپنے کبوتروں کو چیڑ لگا رہے ہیں ہمارے اپنے کبوتروں کو چیڑ لگا رہے ہیں ر اپنے کبوس ہمارا جو ٹی ٹو ہے نا اس کو ڈال دیتے ہیں اندر سے بڑے بڑے دانے ٹی ٹو کھا لیا یہ پانی پورا ہے دانے بڑے دیو ہیں یہ گوہ پانی پورا ہے یہ گوہ پانی سنا پنا رہی ہے گوہ پانی 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 پاکا ہے یہ پانی ملک ہے یہ پانی 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 گانا ہے دوستو ان کا دار ہی لگا رہا ہے مجھے پاؤں کے نیچے نہ آجیں آج ان کو اس لیے نکا رہا ہے ان کے تاکہ پا رہا ہے یہ اوڑ سکتے تھوڑی سے صحت ہوگی ان کی ان کا دار ہے کہ اوڑ نہ جائیں اس لیے میں نے اس کو باہر نکالے تو در بھائی نا سیڈوں سے فیلنگ کر رہا ہے اس کی تو انشاءاللہ اولی ویڈیو میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو ایک جگہ پہ سکتیب کر کے پانی مغیرہ ڈال کے پھر ایک جگہ پہ رکھیں گے میرا زیانہ میں ادھر رکھنے کا اس جگہ پہ اندر بار تاکہ دوپ سے بھی بچا رہے وہ تیڑ دوپ کی وجہ سے ہی ہے ہم نے گلو سکھانے کے لیے ادھر رکھا ہوا تھا تو پورا دن پڑھا رہا ہے تو اسی وجہ سے ادھر تیڑ آئی ہے کلو دوستو آج کے بھی لوگ ادھری ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر فالو کر دیا کریں اور یہاں سے چینل کو سترائیب کر دیا کریں اللہ حافظ